دوستو یہاں پر سیر اپنے گفہ میں سو رہا ہوتا اتنے میں اس کی الارم کی گھنٹی بجنے لگتی ہے اور اس کی نیند کھل جاتی ہے تب ہی اسے فیل ہوتا ہے کہ اسے کافی جورو کی بھوک لگی ہے اور وہ اسی وقت اپنے گفہ سے باہر نکل بھوجن کی تلاس میں جاتا ہے کدھر بھیم کی فیملی آم کے بگیچے میں ہوتی ہے اور کالیا اپنے گلیل سے ایک کام توڑتا ہے جس سے بھیم اٹھانے جاتا ہے لیکن کالیا اٹھا کر کلین کر کے بھیم کام کھانے کو دیتا ہے کدھر سیر اپنی نظرے گرائے رہتا ہے تب ہی کالیا دوسرا آم توڑنے کے لیے اپنی گلیل چلاتا ہے سیر دورتے ہوئے آتا ہے مگر آم اس کے سر پر لگتا ہے اور کالیا آم اٹھا کر کھانے لگتا ہے تب ہی اس کی نظر سیر پر پرتی ہے کالیا ڈر کر وہاں سے بھاگتا ہے اس کے بعد سیر مینگو اٹھا کر کھانے لگتا ہے لیکن بھیم اس سے آم واپس مانگتا ہے لیکن سیر نہیں دیتا تب ہی بھیم اس کے ساتھ کھیلینے لگتا ہے اور اس کے ہاتھوں سے آم چھوٹ جاتا ہے سیر دورتے ہوئے پیر پر چٹ جاتا ہے بھیم نیچے کی سائیڈ بلاتا ہے تب ہی سیر کالیا کی اور دیکھتا ہے جو کافی ڈرہ ہوا تھا اس کے بعد سیر نیچے اترتا ہے مگر بھیم اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے دونوں میں کافی دیر تک ایک چیزنگ ہوتا ہے اور انت میں سیر پیر پر چٹ جاتا ہے نیچے بھیم دیکھتا ہے کہ سیر تو اوپر چلا گیا تب ہی بھیم پیر کو پکر کر ہلانے لگتا ہے وہیں سیر کی ڈر سے حالت خراب ہوتی ہے سیر نیچے گرتا ہے اور بھیم ایک ہی پنچ میں سیر کو کافی دور فیک دیتا ہے